عوض باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اور انگباز شہر سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر میں ہیں جیسے کہ آپ سبی کو بتائی ہوگا کہ بی ام سی چناؤں کے لیے اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی جانب سے بھولفوک دیا گیا ہے اور لگتار اور انگباز شہر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لوگ لگتار وہاں پر اپنے کام کے ذریعے سے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی بیج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ذمہ داران مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے لگتار اور انگباز میں مجلس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے ہم سبی کو دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور انگباد شہر میں بڑی تیزی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کا ایک کارنامہ مجلس کے اتحاد المسلمین پارٹی کے امتیاد جلیل صاحب جو مجلس کو لے کر لگتار وہاں پر مجلس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی بیچ کل رات اور انگباد دروسلام میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس کے تحت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ذمہ داران اس پبلک میٹنگ میں موجود رہے اور لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لوگوں میں جس طرح سے وہاں پر ایک ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا اور لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور اس کے تحت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لوگوں کو ذمہ داران کو ایک ایک وہاں پر کام کرنے کو دیا گیا اور اس کے تحت مجلس وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اسی بیچ مجلس کے چاہنے والے مجلس کے ماننے والے لگتار وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے آج اور انگباز شہر میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو شوشنہ کے گڑھ میں مضبوط بنا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور آج جس طرح سے وہاں پر میٹنگ رکھی گئی تھی اور اسی میٹنگ میں یہ تیپ آیا گیا کہ آنے والے سمعے میں جو نگر نکاح چناؤ ہیں اس میں مجلس کو یہاں پر میئر بنانے کے عہدہ اور میئر پت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر امتیاد جلیل صاحب نے لوگوں تک پیغام پہنچایا اور لوگوں کو مجلس میں جوڑنے کی انہوں نے بات کہی آنے والے سمعے میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جوائننگ پروگرام چلائے گی جس کے تحت مجلس یہاں پر عوام کو اپنی پارٹی میں شامل کرے گی تو آپ سم مل کر ایسے ہی اور انگباز شہر میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اور کندھوں کو مضبوط بنائے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرے اور مجلس سے جڑیوی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جانے پہنچانے گا